اسلام علیکم کسی آدمی کا گدھا کیچر میں پھنسا ہوا تھا جس کے باعث وہ بہت پریشان تھا گویا اس کے دل میں خون گرا ہوا تھا اس بیابان میں بارش ہو رہی تھی سردے کا موسم تھا اور سیلاب بھی تھا نیز نیچے کی دنیا یعنی زمین پر تاریکی چھائی ہوئی تھی وہ مالک اس دکھر میں رات سے لے کر صبح تک بدگوئی کرتا نفرین کا اظہار کرتا اور گالیاں دیتا رہا اس کے اس رویے سے اور زبان سے نہ تو کوئی دشمن بچا اور نہ کوئی دوست اور اس علاقے کے بادشاہ کے حق میں بھی اس نے یہی زبان استعمال کی اتفاق سے اس وسیع جنگل کے بادشاہ کا اس خراب جگہ سے گزر ہوا اس نے دور ہی سے اس آدمی کی یہ باتیں گالیاں وغیرہ پوری پوری سنی جنہیں سننے کے لیے نہ تو سبر ممکن تھا اور نہ جواب دینے کا کوئی یارہ تھا بادشاہ نے شرمگی ہو کر اسے غصے سے دیکھا کہ مجھ پر اس کا یہ پاگلپن کس لیے ہے ایک آدمی نے بادشاہ سے کہا اے بادشاہ تو اس پر تلوار چلا دے اس لیے کہ اس نے کسی کو بھی نہ کسی مرد کو اور نہ کسی عورت ہی کو چھوڑا سب کو گالیاں دی ہیں اس پر اس آلی مقام سلطان نے نگاہ کی تو اسے یوں لگا کہ خود وہ آدمی مسئیبت میں پڑا ہے جبکہ اس کا گدھا کیچر میں ہے بادشاہ نے اس مسکین کو معاف کر دیا اور اس کی بری باتوں پر غصہ پی گیا ناراض نہ رہا پھر اسے زر اور گھوڑا دیا نیرس خوبا پوستین سے بھی نمازا دشمنی کے موقع پر اظہار محبت کس قدر عظیم بات ہے کسی آدمی نے اس کے اس قدرے سے کہ مالک سے کہا اے بے اکل و ہوش بڑھے تو قتل سے بچ گیا پڑے تاجب کی بات ہے اس پر وہ بڑھا بولا خاموش رہ اگر میں اپنے دکھ درد کے باعث رویاں ہوں تو اس بادشاہ نے اپنی حیثیت کے مطابق مجھے انام سے نمازا ہے برائی کا جواب برائی میں دینا آسان ہے اگر تو دلیر ہے تو احسن الہ ماہ اصا امید ہے آپ کو ویڈیو لازمی پسند آئی ہوگی اسے لائک کر لیجئے شیئر کر لیجئے اپنا فیڈ بیک دینا ہرگز مت بھولئے گا ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر